موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل فرام چکل درہ اور ابھی میں آپ کو پورا چکل درہ ایکسپلور کرنے والا ہوں تو آج میں آیا ہوں چکل درہ میں اور چکل درہ مہاراشتھ میں آتا ہے امروہتی ڈیسٹک میں جو کہ امروہتی سے ہے لگ بک سکتر کلو 90 کلومیٹر کے آس پاس موسیقی 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 موسیقا 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 مسر خرج 있었و کہ منارہ مشانہ موسیقا اساں گا ہماراں 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 آپ کو کمینٹ کر کے بتانا کریں کہ یہ میرا فرسٹ موٹو بلوگ ہے اور اس میں میں سیسا اس کو پیف کی کر رہا ہوں موسیقا ویڈیو کولٹی اور وہ آڈیو کولٹی کے لئے ہیں جو کمیٹس کر کے مجھے آپ نے غرور پتا نا موسیقا 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 ہے تو ہم بہت لیٹ نکلے ہیں ابھی گیارہ بج رہے ہیں اور گیارہ بجے ہم یہاں سے ہمراوٹی سے نکلے ہیں اور لگ بگ ہم وہاں پر ساڑھے دوارہ بجے چکل درہ پہنچ جائے گے ابھی ہماری پیٹرول کی جو رینج ہے وہ ہے ٹو فٹی کلومیٹر لیکن ہم پھر بھی پیٹرول فیل کر لیتے ہیں اور پیٹرول ہاں گیا ہے آسے گاؤ گا ہاں گا ها ہر دوسی ہر دوسید ہو گیا نیتوک چینل دے جا نیتوک چینل تو پیٹرول دلنا کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں سے کو پیٹرول ب массا ہوسک ہے ہماری آگئی ہے وہ آگئی ہے پانچ سو نووت کلومیٹر ہماری جاڑی چلنے والی ہماری آگئی ہے تو پیٹرل کا ملکل ٹینشن کتم ہو گیا اب صرف ہمیں چکل در پہنچنا ہے پھر وہاں سے ریٹر رم راؤتی آنا ہے واپس لگ بگ 200 کلومیٹر کے آس پاس ہمیں پیٹرل لگیں گا باقی کا تو ایکسٹر ہے ٹینشن ہے نہیں پیٹرل تھا بیٹرل ہی بہت تیز آ رہی ہے وہ ازر بن کر لیتا ہوں موسیقی 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 بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی بارس کا کوئی ایسا موسن بھی نہیں لگ رہا ہے اس کے بارس ہونے پاس ہی ہے تیمپریچر ابھی 35 ہو رہا ہے یہ بھائی نے 20 میں سے پلٹہ لیا گاڑی ہوں کھڑے کھڑے مہیں سے پلٹہ لیا موسیقی 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 مولا اس کے بعد اچلپور آنے والا ہے اس کے بعد پرکوڑا آئے گا اور پرکوڑے سے 35 کلیومیٹر کے آس پاس وہاں سے تکل رہا رہ جاتا ہے اب یہاں سے ہوتا 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 ہے اس کے بعد اچلپور آنے والا ہے موسیقی تو اب یہ آگیا ہے اچلپور اور اچلپور کے بعد میں آئیں گا پرکوڑا اور اچلپور سے پرکوڑا صرف 5 کلیومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو وہاں پر بھی لگ بگ ہم 5 سے 7 منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے آگر ٹرافک نہیں رہا تو موسیقی 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 لو جی ہم پہنچ گئے ہیں پرتوڑا اور پرتوڑا میں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے دھوک بہت تیز ہے آپ پتہ نہیں چکل درہ کا موسم کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں لیکن ابھی تو یہاں پر بہت دھوک تیز ہے اور گالی چلانے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے جون کا مہینہ ہے بارش نہیں ہوئی ہے تو ابھی ہم پرتوڑا کروس کر رہے ہیں اور تھوڑا دیکھتے ہیں پانی وانی پیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں چکل درہ کا صرف دستان یہاں سے 32 کلومیٹر ہے اور 32 کلومیٹر کے بھی ہمیں ایک گھنٹہ کم سے کم لگنے والا ہے کیونکہ کھاٹ ہے اوپر مزلی ہے تو چڑھنے میں گاڑی چلانے میں بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے تو تھوڑا ہم کو سلو ہی چلنا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا موسم رہتا ہے کیا کیا رہتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ دوک تیز تفڑے ہیں یہ پانی وانی ہم نے پی لیا ہے تو دیکھتے ہیں آگے پانی ملتا ہے یا بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا دن بھر ہمیں دوک میں ہی گھننا پڑتا ہے تو یہ اب آجے جانے کے بعد ہی ہمیں معلوم پڑے گا موسیقی 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 تھوڑا دیرے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دو پون چککی دکھائی دیں گے ابھی ہمارے سامنے ہر ٹرد آ رہا ہے جو کہ بہت بڑا ٹرد ہے اور سائیڈ سے ہمیں نکل جانا ہے یہاں سے اور یہاں پر دو پون چککی لگی بھی آئے بیسکلی الیکٹرک کے لیے یوز میں لائی جاتی ہے اور یہاں کا بیو کچھ اس طرح سے ہے تو ابھی پون چککی جو ہے تو دونوں بھی بند ہے ابھی چل نہیں رہی ہے وہ یہاں پر کبھی کبھی چلتی ہے جب زیادہ ہوا چلتی ہے تو چلتی ہے چلتے ہیں یہاں سے اب چلتے ہیں ہوتے ہیں چکل درہ کے اندر انٹر اس سے پہلے ایک بھنکن پوائنٹ آتا ہے لیکن وہ ابھی فیلال بند ہے بند کر دیا گیا ہے تو وہاں ہم نہیں جائیں گے اب چلتے ہیں چکل درہ کے اندر یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو یہاں پر ایک ٹول ناکہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹو بیلر کے لیے فری ہوتا ہے لیکن فور بیلر کے پیسے دینا پڑتا ہے تو یہ ہے ٹول گیٹ یہاں کا چکل درہ کا اور یہاں پر ابھی تو ٹو بیلر کے لیے فری ہے لیکن فور بیلر کے لیے بیسے لگتے ہیں لیکن جب یہاں پر سیزن ہوتا ہے ٹوریسٹ کا تو ٹو بیلر والوں سے بھی بیسے لگے جاتے ہیں اور ہم پہلے کر لیتے ہیں ناشتہ چاہ وغیرہ پی لیتے ہیں پھر بعد میں آگے ہم نکلیں گے یہ ہے چکل درہ کا مین اسٹاپ یہاں پر مین اسٹاپ ہے چکل درہ کا اور ہوتل وغیرہ یہاں پر ہے یہاں پر ہم ناشتہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بائیک کو لگاتے ہیں ہم سائیڈ میں اور یہاں پر کرتے ہیں ناشتہ یہ ہم نے ناشتہ لیا ہے یہاں پر اور کافی لیا ہے ناشتہ لیا ہے اور کافی اچھا تھا ناشتہ یہاں پر تو چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جو کہ آتا ہے پہلے پنچ بول پوائنٹ پہ چلیں گے جو کہ گارڈان کی سامنے سے راستہ جاتا ہے پنچ بول پوائنٹ کا موسیقی موسیقی تو یہ ہے گارڈن اور گارڈن کے اندر ہم نہیں جائیں گے ہمیں رائیڈ جانا ہے رائیڈ لے کر ہم جائیں گے پنچ بول پوائنٹ فیدھا یہی راستہ جو جاتا ہے پنچ بول پوائنٹ کی طرف جاتا ہے پنچ بول پوائنٹ کی طرف جاتا ہے موسیقی 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 اگر آپ چل رہے ہیں ہم جہاں پر سکر کچھ بریج بن رہا ہے کچھ پوائنٹ پر تو یہ رہا جہاں پر سکر کچھ بریج بن رہا ہے اس کے لئے 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 اس کے ل اس طرح سے یہ بندرہ آئی بیس کا انڈر کفٹکشن کام شروع ہے تو یہ بننے کے بعد میں کافی اچھا لگیں گا اور ٹوریسٹ بھی جو یہاں پر بڑھ جائے گے موسیقی موسیقی تو اب چل رہے ہم دیوی پائنٹ پر اور دیوی پائنٹ کو یہاں سے ہمیں چلنا ہے رائٹ میں تو دیوی پائنٹ پر بھی کافی اچھے سندر نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہاں پر ٹوریسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہورس رائیڈنگ، کیمل رائیڈنگ بھی وہاں پر سائکلنگ بہت زیادہ ایکٹیویڈی ہوتی ہے دیوی پائنٹ پر تو کافی اچھا ہے کوئنٹ ہے تو چلتے ہیں وہاں پر موسیقی 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 تلو جی پہنچ گئے ہم دیوی پوائنٹ پر اور دیوی پوائنٹ پر کافی زیادہ توریس آئے ہوئے ہیں کافی انجائے کر رہے ہیں یہاں کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں ایک سائیڈ میں یہاں پر ہے مندر ایک سائیڈ میں ہے لیک اور ایک سائیڈ میں یہاں پر خائیڈ تو اس طرح کا کچھ یہاں پر نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر کچھ کینٹین وغیرہ بھی ہے آپ چاہے تو ناشتہ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پر اور ایک طرف یہاں پر کھائی ہے ایک طرف یہاں پر جائے تو مندر ہے اور اس کے دوسری سائیڈ میں یہاں پر لیک بنی ہوئی ہے موسیقی 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 راستہ جا رہا ہے لیک کی طرف اور یہاں سے اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیک یہاں پر موسیقی تو یہ فیدہ اوپر آگئے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیک میں ابھی پانی کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں سے اگر فیدہ جائیں گے تو یہاں پر آتا ہے جو کہ ابھی بند کر دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک نیا پوائنٹ بنایا گیا ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں موسیقی یہ رہا کلے سے پہلے والا پوائنٹ تو یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گھاٹی اور نظار ادھوٹ والے اور بہت سندر سندر یہاں پر فوٹوز آتی ہے کیونکہ یہاں کا نظارہ ہی کچھ ایسا ہے تو اس طرح سے یہاں کا view آپ کو دیکھنے کو ملے گا view ایک بار آپ چیک کیجئے کافی سندر view آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہوں گا اور اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ اگلے بھی بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس بلوگ میں کیا اچھا لگا ہے کیا بریا لگا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتانا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں سب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت دنیا بات موسیقی موسیقی اگر آپ موسیقی